اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈینمارک کے ایک ایسے جزیرے میں جہاں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں کالج کی تین لڑکیوں نے ایک ساتھ اسلام خوبون کر لیا اور ان کی زندگی میں کبھی کسی مسلمان سے ملقات بھی نہیں ہوئی تھی یہ ہیں یولیہ اور اس کی بہن اور سہیلی کلیمہ شہادت پڑھنے کے بعد اگلے روز جب یہ حجاب پہن کر کلاس پہنچی تو پر انسیپل نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تم کو کس نے برغل آیا انہوں نے کہا کہ آج تک ہماری کسی مسلمان سے ملقات ہی نہیں ہوئی تو پھر تمہاری کائے کیسے پلٹی یولیہ نے جواب میں کہا کہ جب ہم نے میڈیا میں اسلام کی خلاف پروپیگنڈا سنا تو تینوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام پر تحقیق کرتے ہیں اگر آپ بھی تعصبات کو بالائے تاک رکھ کر تحقیق کریں گے تو اس دین کی حقانیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا یہ سن کر پرینسپل صاحب خاموش ہو گئے یولیہ کی عمر بیس برس ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں میری بہن اور سہیلی نے ایک ساتھ کلیمہ پڑھا یہ ہماری زندگی کا سب سے مبارک دن تھا ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کلیمہ پڑھ کر ہمیں روحانی تمانیت اور سکون ملا اسے الفاظ میں بایر نہیں کر سکتی اب تک کسی آنے میں دین تو دور کی بات عام مسلمان سے بھی ہماری ملقات نہیں ہوئی تھی سارے احکامات پر خود نیٹ سے معلومات حاصل کر کیا حمل کرتے رہے اسلام حبول کے بعد میں نے قرآن کریم کو بھی خود ہی پڑھنا شروع کیا پھر تو میرے ذہن میں پہلے سے موجود ہر اشکال کا جواب ملتا رہا اب بھی مجھے کوئی ذہنی خلجان دربیش ہوتا ہے تو میں قرآن کریم کی طرف روجو کرتی ہوں مجھے ہر سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے اور عجیب سعادت کا بھی احساس ہوتا اب میری تمنا ہے کہ میں عربی سیکھ سکوں تاکہ برائے راست قرآن کریم سے استعبادہ ممکن ہو یولیہ کا کہنا ہے کہ اب میرا مطمئن نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے مخلوق چاہے خوش ہو یا ناراض مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کی عبانت ہے نماز اور روزہ اور حجاب وغیرہ کو دیکھ کر میرے باز عزیز نے کہا کہ یہ بہت پشکل مذہب ہے اسے چھوڑ لو اس کے ساتھ مجھے اسلام سے پھیرنے کا اور حرب استعمال کیا گیا میں نے اُلڈا ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی یولیہ کا کہنا ہے کہ میں اب ایک آرڈ ہوم میں بطور گکھ کام کرتی ہوں میری تمنا ہے کہ میرا ایک ایسا خاندان ہو جس کے سارے افراد مسلمان اور پنج وقتہ نوازی